اسلام علیکم میں ہوں عبدالمتین اور آج کی اس ویڈیو میں ٹیک Q&A کا نیکس پارٹ کریں گے لاس ویڈیو میں جو آپ لوگ کی طرف سے کمنٹ سیکشن میں پوچھے گئے ان سب کا آج آنسر دیں گے بہت سارے کوششن ہیں اس کو آج آنسر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر نوٹیفیکشن کو آل ضرور کر لیں داکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا کوششن آیا ہے وہ تھا انفنیکس نوٹ 11 یا ریڈ می ٹین کونسی ڈیوائس اچھی ہے پرفارمس میں اور ڈیوریبیلیٹی میں تو پرفارمس تو تقریباً سیم ہی ہے دونوں کے اندر سیم چپسٹ مل رہی ہے سپیکس تقریباً سیم ہیں ریڈ می ڈیو گکر ہلومج ہی ہے فuksے رنڈ کیمنی ٹیمLa یوں دوسرا ڈسپلی ڈائپ کا فرق ہے امولاد پینل ملتا ہے انفنکس نوٹ 11 میں اور یہاں پہ 60 ہرس کا امولاد پینل ہے جبکہ 90 ہرس کا پس پینل لگایا ہے ریڈ میٹن کے اندر اور ڈیوڈی بڈی کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا ریڈ میٹن زیادہ پہتر ہے کیونکہ وہاں پہ کونڈنگ گریڈا گلاس کی تھرڈ جنریشن کی پرچشن جب ملتی ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ملتی بلکہ پرفارمنس میں کوئی خفاظ فرق نہیں ہے لکھ ڈیفرنس کا ہے لکھ میں بہت بہت بڑا فرق ہے چونکہ مجھے انفنکس نوٹ 11 کی بہت پسند ہے ریڈ میٹن کے مقابلے میں لیکن اگر ان دونوں میں سے پرسنل چوائز کی بات کرتے ہیں تو میں انفنکس نوٹ 11 کو چوز کروں گا اور ریبینٹ کرتا ہے آپ کی ریکارمنٹ میں جیسے آپ نے لیکھا ڈیوری بلٹی آپ کی ریکارمنٹ ہے تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں ریڈ میٹن کی طرف اور اس کے علاوہ ریل می نائن سریز کونسا فوند آ رہے ہیں پاکستان میں کب تک آئیں گے اور پرائزنگ کے ساتھ پرائزنگ تو ابھی دل نہیں بتا سکتا پرائزنگ ابھی بتانا تکہ لگانا ہو جائے گا لیکن تکہ آپ کو پتہ ہم نہیں لگاتے ہمارے پاس جب کنفرم نیوز آ جاتی ہے بہت زیادہ قریب آتا ہے معربہ ریل می نائن پرو کی پہلے اللہ نائن پرو پہلے آگا 議ے ہیں ریل می نائن تکیر میں تم توumer پہلے ریل می نائن میں بہتاکستان میں اس کے علاوہ تیسرا کوشیٹن تھا ڈسپلے کے لیے کونسا فون بیسٹ ہے یہاں پہ آپ نے ریج مینشن نہیں کی کی کیونکہ ریج مینشن نہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو رینج بہت بڑی بن گئی ہے ڈسپلی زیادہ سامسنگ کے اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں میڈ رینج کی بات کر رہے ہیں یا فلیکشپ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ مینشن نہیں ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر لیے گا اگر آپ میڈ رینج کی بات کرتے ہیں تو ایملٹ انفینکس نوٹ 11 کے اندر میں ملتا ہے سب سے کم رینج کے اندر اور باقی سامسنگ کی ڈسپلی آپ کو بہت ہے بہت اچھے ہوتے ہیں سپر ایملٹ ڈسپلی ہائی رینج کے اندر جاتے ہیں اس کے علاوہ کوشن تھا ریل می برٹس وائلیس ٹو کب تک آئے گا پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ریل می کافی ساری ڈیوائس آنی ہیں فیب کے مہینے میں ہو سکتا ہے کسی ڈیوائس کے ساتھ ریل می برٹس ٹو بھی شاید آجائے لیکن ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹوینٹی ٹو کا بیس ورزن کتنے تک آئے گا پاکستانی پرائز ہو سکتا ہے امید ہے کہ ایک ستر سے ایک پیشتر تک بنے لیکن ابھی ڈالر کی پرائزنگ آنی ہے اس کا لاؤنج جلدی ہونے والا ہے پاکستان میں جلدی آئے گا فیب کے مہینے میں آنا ہے اس ٹوینٹی ٹو سیریز تو امید ہے کہ ایک لاکھ ستر سے ایک لاکھ پیشتر ہزار روپے کے دنمیان اس کی پرائز آئے گی بیس ورزن کی اس کے علاوہ ایک وشن تھا رینو سیون پرو لاؤنج ڈیٹ این ریڈ می نوٹ 11 پرو لاؤنج ڈیٹ ریڈ می نوٹ 11 سیریز ابھی لاؤنج ہونے جا رہی ہے پاکستان میں جلدی ہوسکتا ہے سات سے آٹھ فروری کے دنمیان یا نو دست فروری تک یعنی سات سے دست فروری کے دنمیان ریڈ می نوٹ 11 سیریز لاؤنج ہونے جا رہی ہے جبکہ رینو سیریز جو ہے وہ ابھی گلوبل لاؤنج ہوگی فور فیب کو چار فروری کو گلوبل لاؤنج ہے اس کا پاکستان کے حالے سے اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ ضرور بتایا گیا اپو کی طرف سے کہ فیب کے مہینے میں رینو سیون سیریز پاکستان میں بھی مارچ میں ایکسپیکٹیٹ پاکستان میں فیب کے اندر نہیں آنی تو مارچ مارچ میں دیکھیں گے کیا پرائزز آ رہی ہیں ریڈ می نوٹ 11 پرو پلس پاکستان میں آئے گا یا نہیں ریڈ می نوٹ 11 پرو پلس جو ہے وہ صرف چائنا کے لیے تھا ہو سکتا ہے اسی اسپیکس کے اندر کسی اور نام سے پاکستان میں اس کو ناؤنج کریں کیونکہ آپ نے دیکھا ریڈ می کے شومی کی طرف سے جو ڈیوائسز آ رہی ہوتی ہیں وہ کنٹری وائز ویری کرتے ہیں ان کے نام انڈیا میں کسی نام سے جاتا ہے گلوبل کسی نام سے آتا ہے پاکستان میں کسی نام سے چائنا میں کسی نام سے تو اسپیکس تقریباً سیم ہوتی ہیں اکثر اس سے دیکھنے کو ملا ہمیں تو یہ ریڈ می نوٹ 11 پرو پلس جو ہے چائنا کا ورجن ہے اور اس کا جو انڈیا آئے تھا وہ نوٹ 11 آئی کے نام سے آئے تھا چارج کر کے اب دیکھتے ہیں یعنی گلوبل یا پاکستان میں کس نام سے آتا ہے اس کے علاوہ ایک کوشن تھا زیٹ ٹی ای کے میڈ رینج فون پاکستان میں کب سے آئیں گے ابھی اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہے زیٹ ٹی کے حوالے سے اس کی کچھ بیچ میں اپ ڈیٹس آئی تھی کہ پاکستان میں ہی فون آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد سے بلکل کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور آئی ٹھنک اس کا ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں امپورٹ ڈیوٹی وغیرہ کافی طرح بڑھ چکی ہیں تو جو پاکستان میں فیکٹری لگا چکے ہیں اس ٹائم پر وہ فیوری میں چل رہے ہیں ان کے فون پاکستان میں لاؤنچ ہوگا اگر لاؤنچ ہوگا تو کب تک ہوگا اور کس پرائز میں ہوگا تو جیسے میں نے پتایا تھوڑا پہلے ہی کہ موڈل نیم چینج کر کے لاؤنچ ہوتی ہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے اس نام سے نہ آئے اور ریڈ می نوٹ ٹی کے نام سے یا ریڈ می نوٹ ٹی کے نام سے بھی آسکتی ہے اسی سپیکس کے اندر تو یہ 11 آئی ہائپر چارج ہو ہے انڈیا کے لئے تھا اور گلوبل نہیں ہے ابھی اس کے اپ ڈیٹ نہیں ہے ابھی تو ریڈ می نوٹ 11 آ رہا ہے نو فروری دس فروری تک پاکستان میں اور اس کے بعد اسی میں پر اچھل جائے گا ایبنٹ کے اندر کے نوٹ 11 کے اندر اور کون کونسی دیوائسز آ رہی ہیں کب آ رہی ہیں اس کے علاوہ ریل می جی ٹو جی ٹی ٹو سیریز پاکستان میں کب آئے گی ریل می جی ٹو سیریز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے مارچ اس کے مہینے میں پاکستان کے اندر آئے فیب کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اس کے علاوہ ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن پاکستان اسیمبل فون مارکیٹ میں کب آئے گا اگر آئے گا تو کیا پرائز کم ہوگی ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن آرڈی پاکستان میں جو فون ہے ابھی آیا ہے جو لاؤنچ ہوا ہے وہ میڈین پاکستان فون ہی ہے اس کی پرائز آرڈی کم ہے اور جو اگر آپ نے مارکیٹ میں سٹوک دیکھا ہو جا کے جن لوگوں نے بائی کیا ہوگا اس کو بتا سکتے ہیں اس پر آرڈی لکھا ہوا ہے منی فیکچر ان پاکستان تو ریل می آرڈی ریل می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن آرڈی پاکستان میں منی فیکچر ہو چکا ہے تو وہ مزید نوانی سے پرائز کم ہونے کی چانس نہیں ہے اس بجے سے ہو رہی ہے مطبع کسی اور ریزن سے چانس کم ہوں تو ہوں لیکن یہ ریزن نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بنے گا کیونکہ پاکستان میں بن رہا ہے اس کے علاوہ ایک کوششن تھا ویوو وی ٹوئنڈی ٹری اور ویوو وی ٹوئنڈی ٹری پرو پاکستان میں کب آئے گا فیب کے مہینے میں بھی بتایا گیا ویوو کی طرف سے فیب کے مہینے میں ویوو کی طرف سے کافی ساری ڈیوائس بتائی گئی تھی ابھی ریسنٹلی ویوو نے وائی ٹونٹی ون ٹی کو لاؤنج کیا اور اس سے پہلے لیو وو ویفٹین ایسا آیا تھا اور ابھی یہ ویو ڈیو وی ٹوئنڈی ٹری اور بی ٹوئنڈی ٹری پو کیوں کہ بھی بتائی گیا ہے فیب کے مہینے میں پاکستان میں آگا کافی ساری ڈیوائس آنی ہوں اس کے علاوہ اوپو اے سکسٹین کے پاکستان میں کب آئے گا پرائز کیا ہوگی اے سکسٹین یعنی اوپو کی طرف سے بھی بتائی گیا ہے کافی ساری مہینے میں آ رہی ہیں مردینج کے اندر بھی اپر رینج کے اندر بھی اور فلیکشپ کے اندر بھی یعنی فلیکشپ مرینو سیون سیریز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاہستان میں ہو سکتا ہے جلدی آیا ہے یعنی فیب کے اندر تک آ جائے یہ مرد میں بھی آ سکتی ہے اور اے سکسٹین کے بھی فیب کے مہینے میں آنا ہے لویرینڈ کے اندر بھی ایک سیریز میں ایک فون لانا تھا انہوں نے 2G بھی 32G بھی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کب آتا ہے اس کے علاوہ ونپلس نوڈ اینڈ ٹین 5G 28000 روپے میں پیچ آئی میہ کے ساتھ لیں یا نہیں لیں پیچ آئی میہ کے ساتھ کوئی بھی ڈیوائس نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ پیچ آئی میہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ریسیٹ ہوتا ہے فون تو نون پیٹی ہو جاتے ہیں اس میں آپ نے ریسیٹ نہیں کرنا ہوتا تو نہ لیں تو بہتر ہے پیسے ضائع ہو جائیں گے پیچ آئی میہ کوئی بھی فون نہ لیں اس کے علاوہ ایک بھائی نے پوچھا ہے آنر موبائل کب تک پاکستان میں ملیں گے کب تک ملیں گے افیشل تو ابھی تک کوئی فون نیا لاؤنچ نہیں ہو آنر کی طرف سے ریزن یہی ہے پاکستان میں آپ کو بتا ہے ٹیکسز جو ایمپورٹ کر رہے ہیں ان کو کافی زیادہ پڑھ رہے ہیں مہنگی پڑھتی ہیں دیبائیسز ہواوے کا آپ نے حال دیکھا ریسیٹ ہواوے نے نوہ نائن لاؤنچ کیا ہواوے بھی سوچ رہا ہے پاکستان میں فیکٹری لگانے کو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنر بھی فیکٹری نہیں لگاتا تو مشکل ہے پاکستان میں نئے فون لاؤنچ ہوں جلدی کافی مہنگی ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو کافی ٹائم سے آنر کا کوئی فون لاؤنچ ہوا بھی نہیں نوہ سیمن کے بعد آئی نوہ سیمن آئی کے بعد کوئی فون تک آنر کا لاؤنچ نہیں ہوا پاکستان میں اس کے علاوہ ایک وشن تھا ریل می جی تی ماسٹر ایڈیشن بیسٹ ہے یا ریل می نائن پرو کا ویٹ کریں اس وقت ریل می ایڈ یوز کر رہا ہوں ویٹ کرنے تو بہتر ہے اگر آپ کیمرا فون چاہتے ہیں کیمرا سینٹرک ڈیوائیس چاہتے ہیں مطبع آپ کا جو مین ریزن ہوگا وہ کیمراز ہوں گے تو ریل می نائن پرو کا ویٹ ضرور کریں کیونکہ اس میں کیمراز کافی زبرز ہونے والے ہیں جی تی ماسٹر ایڈیشن بھی اچھا فون ہے لیکن اگر آپ میں بتا رہا ہوں جیسے کیمرا کے لیے کوئی ڈیوائیس بھائی کرنا چاہتے ہیں تو ریل می نائن پرو کا ویٹ ضرور کریں اس کے علاوہ ریل می سیون پرو باکس پیک چاہیے کتنے کا مل جائے گا چاہتے ہیں مارکٹ میں کونسی شاپ سے کس پرائز کے اندر ریل می سوڈ پرو میں آپ پتایا تھا آپ اس لیے ویڈیو میں بھی کہ آف لائن آپ کو سرچ کرنا پڑے گا مشکل ہے ڈونڈنا چونکہ ڈیوائیس آفیشل تو ریل می کی طرف سے نہیں دی جاری واقعی دراز پرس کا سٹوک ایویلیبل تھا جس سے یہ مارکٹ میں شاپ کی پرس نے اٹھایا سیل کے اندر اور وہ سیل کر رہے ہیں اپنی مرضی کی پرائز کے اوپر تو آپ کو ڈسکاونٹ ملنا تو مشکل ہے اگر دراز پر کوئی سیل آتی ہے تو اس میں اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ کو اس کے اندر اس کے علاوہ ریڈ می ڈین یا انفینکس نوٹ 11 کون سا بیسٹ ہے یہ وہی کوئیشن ہے مطلب اسی کوئیشن سے لیٹ کرتا ہے جو فرس پہ پہ سب سے پہلا کوئیشن تھا اس میں میں آپ کو اپنی چوائز بتا سکتا ہوں ریڈ میں انفینکس نوٹ 11 اور اگر آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے پہلے والا کوئیشن میں پوچھا گیا تھا تو اس میں ریڈ می ڈین اور اس کے مارچ میں ایکسپیکٹیڈ ہیں پاکستان کے اندر مارچ کے مہینے میں ناؤنٹ کے جائیں ریل می 7 پرو انڈوائی 12 کی اپ ڈیٹ آئے گی بلکل ریل می 7 پرو میں انڈوائی 12 کی اپ ڈیٹ آئے گی اور ابھی کچھ ارلی اپ ڈیٹ جانا شروع بھی ہو گئی ہے کچھ ٹائم میں فل سارے ڈیوائس کے اندر اپ ڈیٹ آ جائے گی ریل می GT2 پاکستان میں کب آئے گا سیم سم کچھ ہی بہترکxiڈ ہیں مارچ کے مہینے میں پھر کیا زیخ آشوا انڈیا دریا استخلائی فون ذریقار آتا ہے لیکن جو پاکستان میں آتا ہے کیوں ہم نے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سکشنز ہیں کیوں کیا ریزن ہے لیکن پاکستان میں پی تک سامسنگ ایسا کوئی فون نہیں ہے اس کے علاوہ نیکس کوششن ہے لاسٹ کوششن ملٹی یوزر آپشن کونسی ڈیوائیسز میں بہت ساری ڈیوائیسز میں ہوتا ہے ملٹی ڈیوائیسز میں زیادہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ یوگو بھی کچھ ڈیوائیسز کے اندر ملتا ہے لیکن زیادہ آپ کو آپ کو شوامی کی ڈیوائیسز کا اندر مل جائے گا آپشن ملٹی یوزر کا اس میں آپ یوزر ایک چینج کر کے نئی سکیم نہ سکتے ہیں کچھ ڈیٹا ہائٹ کر سکتے ہیں تو ملٹی یوزر کا آپشن بھی آپ کو شوامی کی ڈیوائیسز کے اندر زیادہ مل جائے گا تو یہ تھے کچھ کوششنز جو آپ لوگ کو آنسر امید ہے مل گئے ہوں گے مزید کوئی کوششنز ہوں تو کامیسر چینل پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انکلوڈ کر لیں گے ویڈیو آپ کو کسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینلل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنے ہیں اللہ حافظ